سے آئی ایم ایف کے معاہدے کے وقت اس وقت جو ہے شرع سود جو ہے وہ بائیس فیصد رکھا گیا اور اس وقت سے چلا آ رہا ہے بائیس فیصد اور ابھی مزید جو مانیٹری پالیسی آئی ہے اس میں دو مہینے کے لیے یہی رکھا گیا ہے اچھا اس میں دو اسکول آف تھوٹس مجھے ملتے ہیں ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب مہنگائی اگر کم ہو تو شرع سود جو ہے اس میں کمی آ جاتی ہے میں آپ کا بیان پڑھ رہا تھا اور اور جگہوں پہ بھی میں نے پڑھا کہ مہنگائی جو ہے وہ اکیس فیصد پہ آئی ہے اور دوہزار پچیس تک شاید ٹارگٹ ہے سنگل ڈیجٹ کے لیے لیکن جب مہنگائی اڈتیس سے اکیس فیصد پہ آئی ہے تو یہاں شرع سود جو ہے اس میں ہمیں کوئی کمی نہیں ملی ایک دوسرے یہ ایک ایسر اگر شرع سود زیادہ ہوگا تو جتنا شرع سود ہم بڑھائیں گے مہنگائی اتنا بڑھے گی ایک سکول آف تھورٹس یہ بھی ہے سرمایہ کاری جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچے گا ایکانومی گروہ نہیں کرے گی بجٹ کو نقصان پہنچے گا جو آپ بنائیں گے اور سنتی شعبے پہ بھی بہت دباؤ ہوگا کیا کہیں گے سر اس پہ؟ دیکھیں میں آپ کے ساتھ اس پہ پورا اگری کرتا ہوں کہ جو لارج سکیل مینیفیکچرنگ کا جو شعبہ ہے یا جیسے آپ سنتی شعبہ آپ کہہ رہے ہیں اس پہ دو دباؤں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو کمپیٹیٹیو اینرڈی ہے ان کو پروائیڈ کرنی ہے ویڈر ایس آن دا الیکٹرسیٹی سائید اور آن دا گیس سائید ایک تو وہ ایک ان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو ہم نے ریزولف کرنا ہے اور دوسرا ہے شراج سود جو اس وقت انفرس ریٹ رجیم ہے تو اس میں دیکھیں یہ جو بیٹوین ایکشینج ریٹ اور پولیسی ریٹ یہ بلکل سٹیٹ بینک کے شعبے ہیں لیکن میرا اپنا ویو یہ ہے کہ اس دفعہ بھی غالباً تھوڑی سی گنجائش تھی کہ تھوڑا ساتھ سمبولکلی اس کو اس میں تھوڑا سا کٹ کر دیا جاتا ہے لیکن میں بہت پور امید ہوں کہ جو منٹری پولیسی کمیٹی ہے جب جون میں بیٹھے گی اور جب وہ انفلیشن کا جو گراف آپ نے جیسے ذکر کیا اٹھتیس فیصد سے بیس سکیس فیصد پہ وہ آیا ہے ابھی اپریل کے نمبر نہیں آئے ہیں آئی ٹھنک اس میں ہم فردر اس میں ہم گراوٹ دیکھیں گے تو بائی در ٹائم وی گیٹ ٹو جون آئی ٹھنک وی ویل آئی ام ویری ہوفل کہ منٹری پولیسی کمیٹی اس میں ایک خاطرخواہ ریڈکشن کی طرف دیکھے گی کیونکہ یہ منٹری پولیسی کمیٹی ہے جس نے کہا ہے کہ اگلے سال ستمبر دوہزار پچیس تک یہ جو انفلیشن ہے یہ پانچ سے سات فیصد آ جائے گی تو میں بہت پر امید ہوں جی کہ دیرنگ دی کرس اف دس ائیہ وی ویل انشاءاللہ سٹارٹسینگ دیریٹس کمیٹاون آئی کوائیٹ سگنفیونٹلی آئی تاکہ اس میں اب دونوں چیزیں ہیں جی کیونکہ اس میں گورنمنٹ کی باروینگ ہے تو اس میں اس میں ہمیں فسکل سپیس ہمیں ملے گی اور دوسری سائٹ جو آپ نے بات کی ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر آئی کا اس وقت ایشیوز بنے ہوئے ہیں کیونکہ یہ بڑی سیمپل سی بات ہے جی کہ تئیس چوبیس پچیس فیصد پہ انٹرس دے کر آپ انڈسٹری کو آگے نہیں لے کر جا سکتے تو یہ دونوں چیزیں میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں لیکن میں آئم ویری کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ we will see the rates coming down during the course of this calendar year